اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس نسکے جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک بہت اہم آئے اور عام لوگوں کو آئے ہر تقریباً اکثر لوگوں کو آئے نوجوان لوگوں میں تو یہ عام پائے آجاتا ہے جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں یا ماسٹر بیشن جو اغلام بازی کرتے ہیں یا اوور یوز ہو جاتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو ان میں بہت ہوتا ہے زکاوت حص کی بات کر رہے ہیں زکاوت حص دراصل ہوتا ہے کیا ہے یہ کچھ لوگوں نے ایسے بنایا ہوا ہے اگر جیسے مثال کے طور پر یہ قطرے آنا جو آتے ہیں اس کو زکاوت حص بولتے ہیں اب یہ دو قسم کے ہوتے ہیں قطرے آنا ایک قطرے ہوتا ہے جو ہم تصورات خیالات کی وجہ سے آتے ہیں جب ہم اپنے پارٹنر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ریکشن پیدا ہو جاتی ہے ہمارے جو بلڈ ہے ہمارا وہ سیدھا ہمارے عضو میں لنک میں آتا ہے تو وہ پھولنے لگ جاتا ہے اس میں خون بھار جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں انتشار ایکشن کہتے ہیں جب یہ ایکشن ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں اور اس میں جو قطرے آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ قطرے تو آتے ہیں سیکس کو ایزی کرنے کے لئے اگر یہ ڈرابس وغیرہ جس کو مزی کہتے ہیں اگر یہ نہ آئے چاہے یہ مرد ہو یا عورت ہو یہ ہر میں ہوتا ہے چاہے مات پلوان ہو ڈاکٹر ہو حکیم ہو کوئی سینسدان ہو کوئی بھی ہو تو یہ سب کو آتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیماری ہے یہ بیماری نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس لئے ویکنس تو ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہمارے مینڈ کے اوپر ہے سسٹم ہے ہم غلط ہوچتے ہیں تو زہرے اس کا ریاکشن تو ہوگا کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے قدرتی چیز ہے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے موں کے اندر لواب ہے تھوک ہے اگر یہ نہ ہوتا ہم بول بھی نہ سکتے اور مالا گلہ خوشک ہو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جب ہم اپنے پارٹرنر کے ساتھ ملتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر اس کو تر کرنے کے لئے تری لانے کے لئے سیکس کو ایزی کرنے کے لئے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ ہمیں جو نا نقصان دے نہیں ہے ورنہ جو نا اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی بندہ یا کوئی مارد عورت سیکس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھر خوشک تو آپ کو پتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اور جن کے اندر مینڈ میں اندر یہ ہے کہ یہ بیماری ہے یہ بیماری نہیں ہے ہاں البتہ کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بس بلکل سوچنے سے تھوڑا سا سوچنے سے فوراں اگر کترے آ جاتا ہیں فوراں بندہ ڈسٹارج ہو جاتا ہے تو یہ بیماری ہے یہ ذکاوت حصہ میں آ جاتی ہے کیونکہ فوراں آ جاتے ہیں تو ظہرہ اس میں کچھ وہ ذکاوت حصہ میں آ جاتی ہے اساسیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک تو وجوہات ہو سکتے ہیں آپ کے مادہ تولید آپ کے مادہ منویہ پتلہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ویکنس ہو چکی ہو آپ کے اندر جگر مید مسانے کی گرمی ہو چکی ہو یا آپ کے اندر پس سیل زیادہ بڑھ چکی ہو یا آپ کے اندر جو نا یہ منی بلکل مرکیق ہو چکی ہو پتلی ہو چکی ہو یا اس کے اور بھی کافی سارے پرابلم ہیں جیسے وہ ہمارے عضو خاص کی جو سکن ہے وہ اس میں حساسیت ہو گئی ہو سنسیٹیو ہو گئی ہو تو یا پھر ہینڈ پریکٹس کرنے کی وجہ سے اغلام بازی کرنے سے وجہ سے یا بہت زیادہ سکس کرنے کی وجہ سے یہ ایسا ہو جاتا ہے یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ پر بھی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سٹریس لے لیتے ہیں ٹینشن لے لیتے ہیں تو یہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے تیسرا اس میں یہ ہے جو سب سے اہمہ وہ ہے ہمارا ایک ہارمونز ہوتا ہے ڈوپامین ڈوپامین میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم آپ کو ریلیکس کرنے کیلئے کرتے ہیں سکون دینے کیلئے کرتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے جو خوشی کا کام کرتے ہیں اس کے ہمیں عادت بن جاتی ہے چاہے کوئی ایسا ہو جیسے مثال کے طور پر ہم نشہ کر لیتے ہیں کوئی اس کی اڈیکشن پیدا ہوگی اس کی حیبیٹ پیدا ہوگی اب ہم اگر ٹائم گزر گیا تو پھر وہ نشہ دوبارہ ہمیں دل کرتا ہے سگرٹ پیتے ہیں یا نسوار کھاتا ہے یا کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی افیوم کھاتا ہے تو وہ اسی دورانے جب اس کا سر خطب میں ہوتا ہے تو جس میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں وہ ہمیں دوبارہ مانگتا ہے یہ بھی سیم اسی طریقے سے سسٹم ہے جب آپ کا ہارمونز اس کا عادی بن چکا ہوتا ہے ڈوپامین عادی بن چکا ہوتا ہے تو زہر ہے پھر یہ ہارمونز آپ کو تنگ کرتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ نے ہارمون کو اپنی ہیبیٹس کو اپنے اڈکشن کو آپ چینج کر لیں اپنے مینڈ کو سیٹ کر لیں اور اس کے بارے میں سوچے ہی نہ اگر کہیں آپ کو غلط خیال آ رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں چھوڑیں اور کوئی دوسری بات کر لیں یا دوسرا یہ ہے کہ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ جو موزر خیالات آتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو پانی بھی پی سکتے ہیں اور فورا پشاپ کر کے وضو کر کے آ جائے تو یہ پرابلم بالکل دور ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبز رازمی